بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جمعہ تلویدہ ہے آخری رمضان کا جمعہ ہے اور نچانے ماہ رمضان بھی ہمیں دوبارہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں اللہ رب العزت اگر ہم اگرے رمضان سے پہلے اس دنگے سے چلے جائیں تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور آفیت کے ساتھ لے جائیں اور اگر اگلا ماہ ہمیں رمضان کا نصیب ہو تو ہمیں اس دفعہ سے زیادہ رمضان کی قدر کرنے کی اللہ رب العزت تفیق عطا فرمائے کہ حقیقتا تو اللہ رب العزت کی طرح سے بہت زیادہ انعامات کی بارش تھی لیکن آپ ذرا تصور کیجئے سوچی ایک دفعہ کیا میں نے رمضان کی وہ قدر کی جو کرنے کا حق تھا کیا میں نے واقعی رمضان کا حق ادا کر دیا کیا میں نے اللہ رب العزت کی دیو ہوئے اس بونس سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا لیکن اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بخشتے رہتے ہیں روزانہ افتار کے وقت دس لاکھ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اب اللہ رب العزت مغفرت بھی ان گناہگاروں کی کرتے ہیں نیک نہیں وہ گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو ان دس لاکھ لوگوں کو روزانہ اللہ رب العزت افتار کے وقت جہنم سے بری فرماتے ہیں اور پھر آخری رمضان میں پورے مہینے کے بقدر اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش ہے افتار کے وقت سہری کے وقت اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں روزانہ افتار کے وقت ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے اور اللہ رب العزت رات کو فرشتہ تین دفعہ فرشتے کو منادی دینے والی کو حکم ہوتا ہے کہ وہ تین دفعہ یہ اعلان کر دے ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کو معاف کر دیا جائے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا رہا پورا مہینہ ہم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ایک بادشاہ اعلان کر رہا ہے کیا چاہیے آگے لے لو بندے جائیں اور کہیں میرے پاس ہے یا نہیں اثر نہیں ہوں سے بادشاہ کے پاس ہے تو وہ کہتا ہے اور اللہ رب العزت کے تو خدا نہیں بے شمار ہیں اور اللہ رب العزت جب کہہ رہے ہیں تو دیں گے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا اور میں نے اس لیے آسان وزیفہ افیشل اور اسلامی خب افیشل پر شارٹ وظائف شروع کیے ہیں تاکہ ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے آمال کرنے میں اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے میں بڑی جلدی ہمارے انشاءاللہ مسئلحل ہوں گے اسلامی خب افیشل پر وزیفہ جمعہ الویدہ کا اپلوڈ ہو چکا ہے ابھی آسان وزیفہ افیشل کا یہ وزیفہ اس کو بھی کریں اور اگر اسلامی خب افیشل پر اپلوڈ ہوا جو وزیفہ ہے وہ نہیں کیا تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں سمپلی یوٹیوب سرچ میں آپ لکھیں اسلامی خب افیشل تو چینل کھل جائے گا اور ابھی انشاءاللہ اسلامی خب افیشل پر تسبیح نماز اور قضائے عمری کے متعلق ویڈیو اپلوڈ ہوگی مکمل ڈیٹیل بتائی جائے گی کیسے پڑھ سکتے ہیں کیسے پڑھنے سے نماز ہوتی ہی نہیں بہت سی گلتی ہیں جو آج کا لوگ کر رہے ہیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو آج کے عمل میں تین دفعہ آپ نے سورہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے الیون ٹائمز الیون ٹائمز آپ نے سورہ لہب پڑھنی ہے تبت یدہ ابھی لہبی مواتب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے الیون ٹائمز پڑھنا ہے اور دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں زبانی پڑھنا چاہیں زبانی پڑھ سکتے ہیں الیون ٹائمز آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے میں بار بار ارز کر رہا ہوں پھر ارز کر رہا ہوں کہ دعا کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق جوڑ جائے ایک دن دعا کریں گے دو دن کریں گے آئیسا آئیسا دعا کرتے کرتے ایک وقت آئے گا ہمارا دل کرے گا دعا کرنے کو پھر ہاتھ اٹھاتے ہی ہمیں اللہ رب العزت کسی وقت کچھ یاد ہی نہیں ہوگا اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ رب العزت ہمارے مسئلے حل کر دیں گے اس لیے وظیفہ کوئی بھی ہو آپ اپنے مسئلے کے لیے ضرور کریں اور دعا ضرور کیا کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا شرائط میں کچھ بھی نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ عمل کی دونوں چینلز پر نماز نہیں پڑھنی اسے نہیں کر سکتے اور جمعہ کے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور آگے تاک رات ہے انتیس میں اس میں بھی آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اور تین مرتبہ آخر میں درود پاک ضرور پڑھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی ان لوگوں کو بھی جن لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے خاص طور پر ہمارے ایک بھائی ہیں ان کے لیے ضرور دعا کیجئے ان کی پریشانی ہے اللہ رب العزت اسے حل فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ